اچھا اب ہم نے قلاصیک ڈرگز کی اچھا پہلے تو اس کے ایکشنز دیکھ لینا ہم نے قلاصیک ڈرگز میں پڑھا تھا کہ D2 بہت سٹرانگلی بلوک ہوتا ہے لیکن جو نیو ڈرگز ہے اس میں ہمارے پاس D2 بہت وی پیر بلوک ہے اس میں سے ہمارے پاس جو باقی ڈوپامینرڈک کچھ ہیں اس میں اتنا نیسی بلوک کا ایفیک نہیں آئے گا اور کیونکہ بہت ویٹ بلوک ہے جس طرح ہمارے پاس سٹرانگ دی ٹو بلوکی ایسے دارڈیف ڈس کائنیزیا اور باقی مسل کی موومنٹس کی ابنومالٹیز وغیرہ آ رہی تھی وہ ہمارے پاس یہاں پہ نہیں آئیں گی اچھا اس کے بعد ہمارے پاس نیو ڈرگز ہمارے پاس زیادہ افیکٹیو ڈرگز ہوتے ہیں اور ان کے ہمارے پاس سائیڈ ایفیکٹ کم ہوتے ہیں ایس کمپیر ٹو کلاسک ڈرگز لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اس میں ہم نے کچھ ڈرگز سے ریلیٹ پڑنی ہے اچھا ایک مہین بات ایک جو میں نے پچھلی دفعہ بھول گی تھی پچھلی میں بتانا کہ ویڈ گین ہمارے پاس سٹرانگ کلاسک اور نیو ڈرگز دونوں میں ویڈ گین ہوتا ہے پیشنٹ کا لیکن جو کلاسک ڈرگز ہے اس میں ہمارے پاس ویڈ گین جو ہے کمپیرٹیو کم ہے ایس کمپیرٹو نیو ڈرگز نیو ڈرگز بہت زیادہ ویڈ گین کرواتے ہیں اور وہ اس لئے کے باتے ہیں کہ نیو ڈرگز جو ہے یہ ہمارے پاس ہنگر بہت زیادہ کراتے ہیں ہنگر کو سٹیملیٹ کرتے ہیں بھوک لگتی ہے پیشنٹ کو بہت زیادہ اور جب ان کو بھوک لگتی ہے تو اس کے وجہ سے وہ زیادہ کھاتے ہیں زیادہ کھانے کی وجہ سے ان کا انسلین کے لیولز ہائے رہتے ہیں ہائپر انسلینی میہ ہوتا ہے ان کو پہلے اس کے بعد وہ پری ڈرگز بھی ہو جاتی ہے ان پیشنٹ کو جن کو ہم نیو ڈرگز دیرتے ہیں اچھا اب دوسری بات ہم نے دو تین ڈرگز ہیں جو نیو ڈرگز میں جنرل کوشنز بار بار میں نے دیکھا ہے آئے ہیں ہم نے ان کی ٹاکسیٹیز دیکھنی ہے تو وہ میں آپ کو الگ سے بتاؤں گی یہ ویلیٹا ٹاکسیٹی کلوزپین کی ہے اس میں ایک رینلو سائیڈوسز کی کیا بات ہوئی ہے اس کے بعد ڈیابیٹیز ویٹ کی بات ہوگی اور ہارٹ کی بتاؤں گی کہ ہارٹ کے بارے میں کیا بتایا اس میں کیا ہوتا ہے اچھا جی کلوزپین ہمارے پاس کیا ہے ایٹیپکل ڈرگ ہے ہمارے پاس نیو ڈرگ ہے ہمارے پاس جو ہم دیتے ہیں سکیزو فرینیا کے پیشنس کے لئے کیا کرتا ہے یہ ہمارے پاس جا سیروٹنین کے ریسپٹرز کو سٹرانگلی بائنڈ کرتا ہے سیروٹنین کے اور ساتھ دیتیو ریسپٹرز کو ویکلی بائنڈ کرتا ہے اس کا ایفکٹ ہوگی ہے بلوکس دیتو سیروٹنین کی ریسپٹرز کی زیادہ ایفنیٹی ہوتے ہیں دیتو کی کم ایفنیٹی ہوتے ہیں ویک بلوک ہوتا ہے سائیڈ ایفکٹ اس کا کیا آتا ہے یہ اب ہمارے پاس کیا کرے گا یہ بون میرو میں جاتا ہے بون میرو میں جا کے یہ ہمارے پاس وہاں پر جو ہمارے پاس وائٹ بلیٹ سیلز کی فرمیشن ہو رہی تھی گرانیولو پویسس کو بلوک کرتا ہے وائٹ بلیٹ سیلز ہمارے پاس کاؤنٹ کم ہو جاتا ہے جب وائٹ بلیٹ سیلز ہماری باڈی میں کم ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کی سنتیسز ہی نہیں ہو رہی ان کی سنتیسز کو یہاں پر اس نے اس کے بلوک کر دیا تو اس کی طرح سے ہمارے پاس باڈی میں ایمیونٹی کم ہو گئی ہے یا ایمیونٹی ختم ہو گئی ہے تو ہمارے پاس سویر انفیکشنز آ جاتے ہیں باڈی میں اتنا دعا انفیکشنز ہو جاتے ہیں کہ پیشنٹ کی جان کو خطرہ ہو جاتا ہے اس کی زفرینیا سے مرنے خطرہ نہیں ہوگا لیکن ان انفیکشن سے بندہ مر سکتا ہے اچھا اب کیا کرتے ہیں ہم جب بھی کسی پیشنٹ کو کروسیپین دیتے ہیں اس پر ڈالتے ہیں جب بھی ہم کسی پیشنٹ کو اس پر شفٹ کرتے ہیں تو ہم اس کو فرس سکس منس کے لیے ہر ہفتے ہم نے اس کا بلڈ کاؤنٹ کروانا ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں جج کرتے ہیں کہ اس کے ہمارے پاس وائٹ بلیٹ سیلز کم ہو رہے ہیں یا نہیں اگر تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ڈراسٹیکلی اس کے وائٹ بلیٹ سیلز کم ہونا شروع ہو گئے ہیں تو ہم یہ ڈرگ اس پیشنٹ کو نہیں دیتے ٹھیک ہے کیونکہ اس کے وائٹ بلیٹ سیلز کم ہو گئے تو اس کی ایمیونٹی کلو ہو جائے گی اس کے میں ایمیونٹی ویک ہو جائے گی تو اس کو سیور فارم آف انفیکشنز ہونا شروع ہو جائیں گے یہ ہے کلوز اپین کے بارے میں ایمپورٹنٹ بات اور یہ ہمارے پاس پاس پیپرز میں کوششن بار بار آیا با بھی ہے کہ ایک پیشنٹ کا انہوں نے پہلے کلورو کلورپرامزین دیا ہے اور پھر اس کو انہوں نے کلوز اپین پر شفٹ کر دیا اور پھر انہوں نے پوچھا ہے کہ ہر ویک اس کی بلڈ کاؤنٹ کرنا کیوں ضروری ہے تو اس کی یہ وجہ ہے کہ اس لئے اس کا ہر ویک بلڈ کاؤنٹ چیک کرنا ضروری ہے کیونکہ فرس سکس منٹس میں اگر وائدنر سیلز کم بھی ہو رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس ریورزیبل ہے اس کے بعد یہ ریورزیبل نہیں رہتا پھر آتا ہمارے پاس اولینزپین اولینزپین کی ہمارے پاس خاص بات یہ ہے کہ یہ بہت اچھا ڈراغ ہے مطلب یہ ہمارے پاس ایک انٹی سائکوٹک کی طرح بھی کام کرتا ہے انٹی مینک کی طرح بھی کام کرتا ہے انٹی انزائٹی کی طرح بھی کام کرتا ہے ہمارے پاس انٹی ڈپریسنٹ بھی ہے یہ اور یہ او سی ڈی کو بھی ٹویٹ کرتا ہے اس وجہ سے یہ اچھا ڈراغ گیا ٹھیک ہے لیکن اس کی بری پاتھ یہ کہ یہ سارے اس کے ایفیکس جو ہیں بہت لیٹ آتے ہیں فرسٹ ٹو ویکس میں یہ ایفیکس ہمیں شون نہیں ہوتے البتہ اس ٹائم میں اس کے سائی ایفیکس ضرور شون نہیں لگ جاتے ہیں تو سارے ایفیکس پہلے آتے ہیں اور ایفیکس بعد میں آتے ہیں اچھا اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ریپریسیڈون اس کی کیا ایمپورٹنس ہے اب یہ ہمارے پاس ٹیوٹی انٹیویل اگر آپ لوگ کو یاد ہے تو یہ والا انٹیویل تھا ہمارے پاس یہ انٹیویل جو ہے نوملی اگر اتنا ہوتا ہے تو یہ اس کو پرولانگ کر لیتا ہے اتنا پرولانگ کر دیتا ہے کہ ہمارے پاس ایردمیہز ہونا شروع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور اس ٹائپ آف ایردمیہز کو ہم تورسیڈی پونز کہتے ہیں اور بس یہ ایمپورٹنس ہے زیبرسیڈون کی اب یہ سارے ہمارے پاس ٹاکسیڈیز یہاں پر لکھیں گے سب ایٹیپکل ڈرگز کی ٹھیک ہے ایک رینلوسائیٹوسز ہو گئی ڈائبیٹیز ویٹ میں نے آپ کو بتا دیا ہائیپر پولیکٹینیمیا پچھلے ویڈیوز میں دیا ہے وہی سیم یہاں پہ بھی اس کا ایکشن ہے کاؤز ہے پھر کیوٹی پرولانگیشن بھی میں نے آپ کو بتا دی